ہاں اس سوال کو کرنا ہے نا یہ اسٹیشن اے ہے یہ اسٹیشن صبح آٹھ بجے چلتی ہے شام پانچ بجے اسٹیشن بی پہ پہنچ جاتی ہے اسٹیشن بی سے صبح سات بجے نکلتی ہے دو پہر ایک بجے اے پہنچ جاتی ہے بتاؤ کیا آئے گا کتنی بجے ایک دوسرے کو کروس کریں گے ہے نا جلدی بولو پٹا پٹ شورٹ میتھڈ بتائی تھی اس سے بھی آنا چاہیے لونگ میتھڈ دونوں سے آنا چاہیے آپ کو سولو کرنا ہے نا اتنا ٹائم تھوڑی نہ لگنا چاہیے گھر میں جا کے پڑھتے نہیں ہو کھڑے ہو جاؤ سب اسے ٹیچر کو گصہ آتا تھا رہا گصہ آتا تھا کلاس میں آنکہ جسے اس نے سوال دیا آپ نے نہیں کیا اور اس کو گھرگاو کی گصہ آ رہا کھڑے ہو جاؤ سب اور جاتا تھا بھار کلاس دروازہ کھول کے سی دے اور یہ لکڑی لے کے آنا چاہتا تھا کھٹا ہی سب کی لے ہاں گاؤں میں نے ٹیچر زیادہ اڑاتے نہیں کتنی بجے ہاں گیا کریں بہت بڑی کتنی بجے ایک دوسرے پر پروس کریں گے جلدی بولو بھٹا بھٹ پھر گائیب ہو گئے تھے کیا بل رہا دو دن دو دن گائیب رہتے ہو ایک دن آتے ہو پھر ایک دن گائی اچھا پریکٹیکل چل رہا ہے اچھا اوکے سچ میں ہے نا پریکٹیکل ہاں ادھر سب دیکھو کتنے گھنٹے ہیں یہ اوپر بولو کتنے گھنٹے ہیں حساب لگ جائے گا نا کتنے گھنٹے نو گھنٹے اور ادھر کتنے گھنٹے ہیں چھے گھنٹے شورٹ میتھرڈ کہتا ہے دونوں کا ملٹیپ لائے کرو اور نیچے دونوں کو جوڑو اچھا نو گھنٹے لینے والی کتنی بجے نکلی آٹھ بجے چھے گھنٹے لینے والی کتنی بجے نکلی سال بجے دونوں میں ایک گھنٹے کا انتر ہے یہ ایک گھنٹہ کس میں سے مائنس کرنا ہوتا ہے جو پہلے نکلے جو پہلے نکلے اس میں سے مائنس کرنا ہوتا ہے پہلے یہ نکلا کیا یہ نکلا چھے والا تو اس میں سے ایک مائنس کرو گیا آپ تو نو انٹو پانچ کیا دوسرے میں سے مائنس کر رہے تھے کیا عادت پڑھ گی نا اُلٹے ہاتھ والے میں سے مائنس کرنے کی ایسے مت رٹا کرو گلت رن نیتی ہے لوجک سمجھو کہ جو پہلے نکلے ریل گاڑی اس میں سے مائنس کرنا ہے دونوں کا انتر کس میں سے گھٹانا ہے جو ریل گاڑی پہلے نکلے پہلے آٹھ بجے والی نکلے سات بجے والی نکلے سات بجے والی پہلے اس میں ایک گھٹا ہوگے نا تو نو اینٹو پانچ بائے پندرہ تو اس کو حل کرو گے آپ نو اینٹو پانچ بائے پندرہ پانچ تیا پندرہ تین تیا نو تین گھنٹ آئے گا اچھا اس تین گھنٹے کو کس میں جوڑنا ہے جو بعد میں نکلے کس میں جوڑنا ہے گھٹاؤ کے کس میں جو پہلے نکلے اور جو انسر آئے گا اس کو جوڑنا ہے کس میں جو بعد میں نکلے ایک کر کے دونوں کا use ہے دونوں کا difference گھٹاؤ کے کس میں سے جو پہلے نکلے اور جو انسر آئے گا اس کو جوڑوگے کس میں جو بعد میں نکلے کتنے بجے ہیں کیا نہ مجھے یا پھر نو اور چھے کا ال سیم لے لو دوسرا طریقہ اٹھارہ بتاؤں مطلب آپ دیکھو ایسا آپ نے لکھ لیا تو بتانا چالو کرو ایسا پوچھ رہا ہوں پہلے دیکھ لو پھر لکھ لے نا اس کو ہے نا نو اور چھے کا ال سیم کیا ہوتا ہے اٹھارہ نو دونی اٹھارہ انے کی ادھر کی چال کتنی ہے دو چھے تیا اٹھارہ انے کی ادھر کی چال کتنی ہے تین ہے نا چلو بس ہو گیا ہے اور کیا اب اس کا ڈیزائنر لگ سے امیجن کر لو ایسے گر کے اسٹیشن اے اسٹیشن بی اسٹیشن اے سے نکلنے والی کتنی بجے نکلی آٹھ بجے اور اسٹیشن بی سے نکلنے والی کتنی بجے نکلی سات بجے ہے نا ٹھیک ہے سات بجے یہ آٹھ بجے نکلی اور یہ کتنی بجے نکلی سات بجے اب سننا میری بار ادھر سے چلنے ڈسٹینس کتنا ہے اٹھارہ کلومیٹر ہے نا آٹھ بجے کس چال سے نکلی دو کی چال سے سات بجے تین کی چال سے دونوں کا ٹائم پہلے آٹھ بجے کا سیٹ کر لے ایک گھنٹہ چلا لے اس کو ایک گھنٹہ چلا لیتے ہو اور اس کا بھی ٹائم کیا سیٹ کر لے آٹھ بجے کا ہے نا چال کیا ہے ایک تین بتاؤ ایک گھنٹے میں تین کلومیٹر اندر آ جائے گی کیا ارے بولو نا یار سننا کا چھایا ہوا ہے شیور آتری آج ادھر دیکھو یہ تین کلومیٹر اٹھرہ میں سے تین گیا تو کتنا بچائی ہے پندرہ تو آٹھ بجے سے کر لے سوال کو سیدھے ہو گیا نا ٹائم سے تو سمائے برابر دوری بھائے چال کتنی دوری ہے پندرہ اور چال کتنی دو پلس تین پانچ بتاؤ تین گھنٹے آئے گا تو آٹھ بجے سٹارٹ ہوئی تین گھنٹے میں مل گئی تو آٹھ بجے میں تین گھنٹے جوڑ ہوگے تو گیارہ بجے دونوں ایک دوسرے کو کریں گے یہ انسر آئے گا اس کا سمجھ گئے بولیے نا سمجھ گئے کل ہی سمجھ گئے تھے تو پھر میں بتا رہا ہوں ملک سے اور سمجھ ہی گئے تھے نا کل ہی پھر ہو گیا تھا کل ہی ہو گیا تھے تو کوپی کرو اس کو جلدی سے اب آپ کی شیٹ میں ایک سوال ہے ایسا والا جو کر کے دکھا دو پٹنا والا پٹنا سے کون سا ایریہ تھا وہ پٹنا سے ایک ٹائم اینڈ ڈسٹنس کی کوپی دے دو نا میں کوئی آپ کے پاس ہے ہاں لاؤ ایک دے دو کہاں ہے سوال پٹنا سے وارانسی ہاں سوال نمبر بیس ٹائپ پانچ میں سوال نمبر بیس پٹنا سے وارانسی والا سوال نمبر بیس پٹنا سے وارانسی وارانسی کاراں یو پی میں ہے نا اکتر پردائش اکتر پردیش اکتر پردیش نہیں بولنا چاہی کیا وہ اکتر میں ہے اکتر میں تو وہ ہے نا کشمیر اچھا مدھیا کی رسپیکٹ میں اکتر اچھا ہاں کیا ہے کیا بول رہے ہیں اکتر پردیش اچھا پیچھے آئے گا مدھی پردیش کے اکتر پردیش اکتر پردیش بات آو بولتے بہت اچھا سمجھ میں نہیں آئی مرک کیا بولیا اکتر یاد نہیں ہوگا بچپن میں یاد کروا دیتے ہماری تو ایک وہ ساما جی وگیان کی ٹیچر تھی انہوں نے یاد کروا دیتا ہم کو اس ٹیٹ تو چھٹی ساتھوی کلاس میں سوشیل سائنس راج جی یاد کروا راج جی اور راج جی کی کیپٹل یاد کروا دیتے ہم کو اسی سن لوگی کوپی ہو گیا کیا فٹا فٹو پٹنا ہو رہا ہے اسی والا سوال کر کے دکھاؤ جلدی سے سوال نمبر بیس کیا رہے ساڑھے آٹھ شاید صحیح نہیں ہے پاس سے نو چار گھنٹہ ساڑھے چھے سے دس ساڑھے تین چار انٹو ساڑھے تین بھائی ساڑھے سات ڈھائی انٹو ساڑھے تین بھائی ساڑھے سات ساڑھے تین بھائی تین یعنی کی ساڑھے چھے ساڑھے بھائی چھے یعنی کی ایک گھنٹہ اور بیس منٹ ایک گھنٹہ بیس منٹ ساڑھے چھے میں جوڑو گے ساٹ چالیس آئے گا بیس کا انسر ساٹ چالیس سوال نمبر بیس سولو کرنا ہے جلدی سے گھر سے پڑھ کے آیا کرے گھر میں پڑھو ہو گیا گھر میں پڑھ کے آیا کرے اس کو رف کر دو ہو گیا یہ ارے بولو نا وہ اس میں آپ کیلکولیشن میں اُلج گئے ہوں گے پٹنا بارنسی والے میں نہیں وہ ساڑھے تین وغیرہ اس میں ساڑھے تین ہینتہ آپ ایک بار سوچا جرہا اپنے آپ کے بارے میں ساڑھے تین میں اُلج گیا آپ تین دشاملوں پانچ میں اُلج گیا آپ آپ کو نہیں پتا ساڑھے تین کتنا ہوتا تین اور آدھا تو اس میں کیا کہاں ڈی گاڑی مطلب سمجھ نہیں آلی پٹنا سے وارنسی وارنسی ہاں ودیارتھیوں دیکھو آپ کے سامنے پرستوت ہے پٹنا گئے ہو آپ مطلب پٹنا کیا کرنے گئے تھے پٹنا بیہار میں پٹنا میں گئے تھے لالو یادو سے میں جیل میں جیل میں نا بھی چارہ گھٹا لائے پٹنا سے وارنسی ادھر دیکھو کیا ہے کہانی صبح پانچ بجے نکلتی بھییا پٹنا سے ٹھیک ہے صبح پانچ بجے اور وارنسی کب پہنچ جانا ہے نو بجے صبح کی ہی نو یعنی چار گھنٹے لگے کتنے گھنٹے لگے چار گھنٹے پرواہن اپراہن اور دوسری ٹریل پرواہن ساڑھے چھے بجے وارنسی سے ساڑھے چھے بجے وارنسی سے نکلتی ہو پرواہن دس بجے پٹنا پہنچ جاتی ہے ساڑھے تین گھنٹے میں آپ کو بتا چکا ہوں اوپر دونوں کا گناہ کرو اور نیچے دونوں کو جھوڑو ٹھیک ہے اب سنو میری بات دھیان دینا جو فریکشن میں آپ کی گاڑی اٹک رہی ہے نا اب چار گھنٹے لینے والی کتنی بجے نکلتی ہے ساڑھے تین گھنٹے لینے والی ساڑھے چھے بجے ڈیڑھ کا انتر ہے ڈیڑھ کس میں سے گھٹاؤں گے جو پہلے نکلے اس میں سے ڈیڑھ گھٹا دے تو ڈھائی انٹو ساڑھے تین آ جائے گا ڈھائی انٹو ساڑھے تین بھائی ساڑھے ساتھ آ جائے گا بولا آئے گا کی نہیں آئے گا ڈھائی سے تین بار میں ساڑھے ساتھ کر جائے گا یا پھر دشمل دشمل کٹ کے پچیس تیا پچھتر تو ساڑھے تین بھائی تین آئے گا ساڑھے تین بھائی تین کو آپ ساڑھ بٹا چھے گھنٹے لکھ سکتے ہیں ساڑھے تین بھائی تین ڈبل ڈبل کر دو نا ساڑھے تین کا ڈبل سا تین کا ڈبل چھے تو سات بٹا چھے لکھ سکتے ہو یا پھر اس کو حل کر لو دشمل ہٹے گا تو نیچے زیرو لگے گا پانچ کے بھاڑے سے کٹ رہا ہے پانچ ستے پی تیس پانچ چھنگ تیس آگیا سات بٹا چھے اب سات بٹا چھے گھنٹا نہیں ٹوٹ رہا ہوگا آپ سے ادھر دیکھو اس کو ایک سہی ایک بٹا چھے گھنٹے لکھیں گے یا پھر آپ ایک کام کرو سیدھے اس کو منٹ میں بدل لو ہے نا یا تو ایسے کر کے کر لو یا پھر سیدھے اسی کو منٹ میں بدل لو سات بٹا چھے گھنٹا ستر منٹ ہوگا کتنا منٹ ستر منٹ ہوگا دیکھو سات بٹا چھے گھنٹا ستر منٹ کیسے ہوگا گھنٹے کو منٹ میں بدلنے کے لیے سات کا گھنٹ کرنا ہوتا ہے ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ تو بولو ستر منٹ آگیا کیا نہیں آگیا تو سات بٹا چھے گھنٹا کتنا ہوگیا ستر منٹ اچھا اس کو کس میں جوڑنا ہے جو ریل گاڑی بعد میں نکلے اس میں جوڑنا ہے ارے جو انسر آئے اس کو کس میں جوڑنا ہے جو ریل گاڑی اچھا ستر منٹ کو ایک گھنٹا دس منٹ بولوگے ستر منٹ کو ایک گھنٹا دس منٹ بولوگے کیا نہیں بولوگے تو ایک گھنٹہ اور دس منٹ اس کو کس میں جوڑنا ہے جو بعد میں چلے اس میں گھٹانا کس میں سے ہے جو پہلے چلے اس میں سے گھٹانا ہے جو انسر ہے اس کو جو بعد میں چلے اس میں جوڑنا ہے ساڑے چھے میں ایک گھنٹہ دس منٹ جوڑو آپ ایک گھنٹہ دس منٹ جوڑو سات چالیس آئے گا انسر کتنی بجے کر لیں ہاں ٹھیک ہے کر لو چھے تیس کی جگہ کیا کروگے چھے بجے پھر اس کو بھی تو گھمانا پڑے گا اکپر سے جدی اس کو آپ چھے بجے چلاوگے تو پھر ڈسٹینیشن آپ نے چینج کر دیا وارنا نسی کے پہلے اور کوئی سٹیشن پہ لے گا تو اس کو بھی تو کھچنا پڑے گا دونوں کو کھچنا پڑے گا لوکیشن چینج کر رہے ہو تو صرف ایک کی لوکیشن چینج ہو ہی نہ ہوگی دونوں کی چینج ہوگی ہاں وہ طریقے سے تو کر ہی سکتے وہ طریقے سے کر سکتے یہ میتھرڈ نہیں لگا پاؤ گیا ویسے کر کے یہ میتھرڈ نہیں لگا پاؤ گیا دوسری میتھرڈ سے ہو جائے ہاں بتا رہا ہوں ہمیں ابھی والی میتھرڈ بتا رہا ہوں کے لئے شوٹ میتھرڈ ہو جائے ویسے تا آپ کچھ بھی کر لو کدھر بھی کہیں بھی کر لو سب سے انسر آ جائے پٹنا اور وارنا نسی پٹنا اچھی جگہ نہیں ہے پٹنا نہیں بلکل بھی نہیں گندگی یہ بھینکر بہت گندہ شہر ہے وارنا نسی نہیں گیا پٹنا گیا ہوں میں تو پتا ہے بھینکر گریبی ہے بہت گریبی کوئی لیمیٹی نہیں ہے وہ وہ واسیپور موی دیکھیں آپ نے واسیپور واسیپور میں وہ بڑے بڑے باس آپ جو ہیں وہ کوئلہ لے کے وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں ہے نا وہ سیم ویسے ہی سینے پٹنا کا بھی اب دیکھیں آپ روڑ پہ دیکھیں گے روڑ پہ وہ کوئلے پھوڑ رہے ہیں اچھے اچھے روڑ پہ وہ بیکارہ لاتے ہیں ویکاس ہی نہیں بلکل کوئی ڈیولپ پڑھ لیا کیا بول رہے ہو وہاں وہاں سنگھر زیادہ ہے نا بیہار میں سنگھرز بہت ہے آپ کچھ بھی سنگھرز نہیں کرتے ان کی تلنا میں جو بیہار کا ودیارتی سنگھرز کرتا ہوگا گریبی میں بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے یہاں آپ دیکھو گے کہ لوگ مطلب یہاں کوچنگ کے سامنے آپ لائن دیکھو گے تو ٹو بیلر کی لائن ہے وہاں سائیکلوں کی لائن ہوتی ہے کس سے آتے لوگ بچے سائیکل سے آتے کوئی گاڑی سے آ رہا ہے بہت بڑی بات ہوگی کہ بائک سے آ رہا ہے کوئی بچہ کوچنگ پڑھنے پڑھنا آنے بہت بڑی بات ہے بہت بری حالت ہے چلو یہ ہو گیا کیا آپ کا ہے نا چلو اب اس کو دیکھو اس میں تھاڑ سے کر لیتے ہوں چار اور ساڑھے تین کا ال سی ام اٹھاویس میں نا ساڑھے تین کا چار اور ساڑھے تین کا ال سی ام لیں گے جب بھی دشملوں میں آئے نا تو دشملوں کو دشملوں مطلب ساڑھے تین کو سات بنا لو کیا بنا لو سات سات اور جا کیونکہ دوری کچھ بھی ماننے سے انسر میں کوئی چینج نہیں آتا ہم نے ابھی تک دوری بنانے کی عادت کیسے ڈالی LCM لے کر LCM لے کر ہم نے دوری بنانے کی عادت ڈالی ہے بٹ دوری کچھ بھی لینے سے بھی انسر آپ کا ہمیشہ سینی آئے گا سمجھ آرے یہ بات کلیر ہے نا کچھ بھی دوری مان سکتے ہو تو کچھ بھی ماننے کے لئے ساڑھے تین کو سات مان لو سات اور چار کا LCM اٹھاویس مان لے دوری کتنی مان لے دوری ہم اٹھاویس ہے نا تو دوری مان لیتے ہیں اٹھاویس اٹھاویس کلومیٹر کی دوری ہے نا ٹھیک ہے اب چار ستے اٹھاویس تو ادھر کی چال کتنی آ جائے گی سات ساڑھے تین اٹھے اٹھاویس ساڑھے تین سے آٹھ بار میں جائے گا اٹھاویس ساڑھے تین اٹھے اٹھاویس اچھے ساڑھے تین کا ڈبل سات سات چوک اٹھاویس ہے تو ساڑھے تین سے آٹھ بار میں جائے گا پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا ساڑھے تین کا ڈبل کیا ہے سات سات چوک اٹھاویس ہے سات سے چار بار میں تو اس کے آدھے ساڑھے تین سے آٹھ بار میں جانا چاہی ہے یا پھر ساڑھے تین کا آٹھ بھنا 28 ہوتا ساڑھے تین کا دبل سا ساتھ دونی چودہ چودہ دونی 28 تو ساڑھے تین ساڑھے تین آٹھ بار آ گیا کی نہیں آ گیا یا پھر 28 میں آپ ساڑھے تین سے بھاگ دو پھر بھی نیمن مان رہا ہے آپ کا آپ کیا نکالنے جا رہے ہو چال نکالنا چاہ رہے ہو چال یہ دوری اور سمائی ہے آپ کے سامنے دوری اور سمائی سے جب چال نکال ہوگے تو چال کا فارمولا دوری بٹا سمائے ہوتا ہے دوری کتنی 28 اور سمائے کتنا ہے 3.5 اس سے کر لو تو بھی 8 گھنٹے آ جائے پوائنٹ اٹھے گا اوپر 0 لگے گا 35 سے 35 اٹھے 200 سے یا پھر 5 سے کٹ لو 7 بار 7 سے کٹو نا 7,5,35,7 سے 40 بار 7.28 آ جائے گا 8 تو چال کے آ جائے گی 8 اب اس کا ایک بڑا سا سیمپل اسٹرکچر بنا لیتے ہیں پٹنا اور وارانسی پٹنا اور وارانسی پٹنا سے نکلنے والی ٹرین کتنی بجے نکلتی ہے صبح 5 بجے اور وارانسی سے نکلنے والی صبح 6 بجے کس چال سے نکلی ہے 7 اور یہ کس چال سے نکلی 8 دسٹنس کتنا ہے دونوں کے بیچ 28 28 کلومیٹر کی دوری ہے اچھا دونوں کا ٹائم سیم کر لیں کیا ساڑھے چھے کا سیٹ کر لیں دونوں کا کچھ بھی سیٹ کر سکتے ہو آپ ہے مہ تو دونوں کا ہم ساڑھے چھے کا ٹائم اس کو ڈیڑھ گھنٹہ اندر لے آئے اچھا ہے ڈیڑھ گھنٹے میں کتنی اندر آئے گی ساڑھے دس اچھا ہے اس کو جب ڈیڑھ گھنٹہ اندر کر رہے ہیں تو دوری دس شملوں میں جائے گی ارے ایک گھنٹے میں سات کلومیٹر چلتی تو ڈیڑھ گھنٹے میں ساڑھے دس چلے گی کیا نہیں چلے گی بتاؤ چلے گی کہ ڈیڑھ گھنٹے میں ساڑھے دس سمجھ جا رہی بات ہے نا تو ساڑھے دس ڈیسیمل میں جا رہے ہیں تو میرا من ایسا کر رہا ہے کہ اس چال کو مات چھڑو یہ چال اچھی دکھ رہی ہے اس چال کو ڈیڑھ گھنٹہ ادھر ادھر کرو گے تو ڈیسیمل میں نہیں جائے گا پرتی گھنٹہ آٹھ تو آدھے گھنٹے کا چار لیکن اس کا پرتی گھنٹہ سات تو آدھے گھنٹے کا ساڑھے تین بن رہا ہے دس شملوں میں جا رہا ہے آدھا گھنٹہ اس کا لیکن اس کا آدھے گھنٹہ کیا ہوگا چار بولو آرہی ہے کیا بات سمجھ میں تو آدھے گھنٹے میں کتنا ہی چار تو کام کرے اس کا پانچ بجا دے دونوں کا پانچ بجے کا سیٹ کر دینا یار ویسے میرا من نہیں کر رہا کہ میں کو کرنا چاہیے اس کو یہ آپ کے اوپر چھوڑنا چاہیے میں کر اس کو آپ کر کے دکھاؤ جو نا اس کو ایک بار ہو جائے آج دکھا دو شیورہ تری کا دین آج کر دو پٹا پٹ جلدی سے کرو اس کو سولو کرو جلدی سے حل کرو تو جب ایمسر آئے گا کی نہیں آئے گا دیکھتے ہیں سولو کرو اس کو یہ جو شورٹ میں تھرڈے یہ دیوان میں بیٹھی آپ کے بولو بیٹھا کیا نہیں بیٹھا کرو اس کو کرو جلدی سے پٹا پٹا دونوں تری کیا آنے چاہیے آپ کو آپ چھے بجے کا کاری کرم سیٹ کر رہے تھے چھے بجے کر لو چھے سے بھی ہو جائے گا چھے بجے تو پھر اس کا بھی چھے بجے کا سیٹ کرنا پھر اس کو ایک گھنٹا اندر لانا اس کو ایک گھنٹا اندر لانا ادھر چھے بج جائیں گے ادھر آدھا گھنٹا پیچھے لانا تو چھے بج جائیں گے چھے بجے کا سیٹ کر لو تو بھی ہو جائے گا کوئی پروبلم نہیں موسیقی 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 ٹائم کیا پانچ بجے کا سیٹ کیا ہے نا ڈیڑھ گھنٹہ پیچھے کر لیا اس کو کیا 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 بتاؤ میں کیا ہے بہت بڑی ڈیڑھ گھنٹے میں بارہ کلومیٹر پیچھے آ جائے گی کیا کتنا کلومیٹر کیونکہ ایک گھنٹے میں آٹھ تو ڈیڑھ گھنٹہ میں آٹھ اور چار بارہ بہت بڑی آر سمجھنے لگے ہو آپ لوگ ہیں چل کس چار سے آٹھ کی چار تو اب ہم پانچ بجے سیٹ کریں گے سمجھنے برابر دوری بھائی چار دوری کتنی ہوگے اٹھاویس بارہ چالیس اور چار سات اور آٹھ پندرہ ہے نا دوری چالیس بھائی پندرہ پانچ سے آٹھ بار پانچ سے تین بار آٹھ بٹا تین گھنٹہ آئے گا یہاں بھلا جکر ہوں گے لوگ نہیں صحیح بتاؤ ملکل کون کون اُل جائے اس میں بتاؤ یہاں جانے کے بعد کس کی گاڑی اٹھک جاتی ایمانداری سے بتا دو آج بولو جلدی کیا بات کر رہے ہیں ہاں ایک ہاں ٹھیک ہے دو تین اور اور بتاؤ چار بولو ایمانداری رکھو گے تو سیکھو گے نہیں تو کیا مطلب شرمانہ نہیں کبھی سیکھنے میں کیا شرمانہ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہوگی جو آپ کو آتی ہوگی لیکن ان کو نہیں آتی ہوگی کیا نہیں ہوگی پھر ایسا تھوڑی نہ سوچنا سیکھنے کی کوئی عمر تھوڑی نہ ہوتی بڑا پہ میں سیکھو آپ کیا دیکھ کریں بڑا پہ میں سکول جاؤ دیکھو آٹھ بٹے تین گھنٹہ سن لو آج دیکھو کہانی ایسی ہے آٹھ بٹے تین گھنٹے گھنٹے کو منٹ میں کیسے بدلیں گے ساٹھ ہے نا ٹھیک ہے منٹ میں کرلو نا آپ تو سیدھے منٹ میں ٹینشن ہی ختم یار تین سے کتنی بار دیس بار ایک سو ساٹھ منٹ ایک سو ساٹھ منٹ میں دو گھنٹے چالیس منٹ ہوگا ارے ساٹھ ساٹھ منٹ کا ایک گھنٹہ ہوتا ہے نا اتنا تو حساب لگانا پڑے گا اتنے بڑے ہو گئے ہیں اتنے بڑے ہو گئے اس کا سممان کرنا پڑے گا کم سے کم آپ کو ہے نا تو ایک سو ساٹھ منٹ میں کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ ارے بولتے کیوں نہیں ہو ساٹھ منٹ کا ایک سٹھ ساٹھ منٹ کا ایک اور سٹھ اور چالیس ایک سو بیس اور چالیس تو بتاؤ دو گھنٹے چالیس منٹ ہوا کی نہیں ہوا تو کیا ہے انسر آپ کا دو گھنٹے اور چالیس منٹ کتنی بجے سٹارٹ کیا تھا پانچ بجے پانچ بجے میں جوڑو دو گھنٹہ چالیس منٹ سات چالیس تو انسر آئے گا اس کا سات چالیس یہ تو آگیا ہوگا نا سمجھ میں اور وہ دوسرا طریقہ ایسا ہے چلو رہنے دو یار اچھا ہے نا یہ ابھی اب اس کو چلنے دو آج میں بتاؤں گا بتا دوں آٹھ بٹا تین گھنٹے کو آپ لکھ سکتے ہیں دو سہی دو بٹا اب اس کو ایسا لکھنا نہیں آتا ہوگا تو پھر یہ نہیں بتانا پڑے گا اس کو لکھنا تھوڑے نہ آتا ہوگا دیکھو ہم بتا دیتا ہوں سن لو آج سکھ لو موکہ نہیں ملے گا پھر کمی کسی اور سے پوچھو کہ شرم آئی کسا جو بتانا ہوگا آٹھ بٹا تین گھنٹہ کو دو سہی دو بٹا تین کیسے لکھتے ایک چولی آٹھ میں تین سے بھاگ دینا ہے آٹھ میں کس سے بھاگ دینا ہے کتنی بار جائے گا تین دو نیچھے سیس فل آیا دو اب سننا کہانی کیا ہے جب بھی اس کو ایسے لکھیں گے تو یہاں آتا ہے بھاگ فل اس کو ایسے لکھنا ہے سمجھ آری بات اس کو ایسے کھول کے لکھنا ہے ون ٹو تھری یہاں کیا آتا ہے بھاگ فل یہاں کیا آتا ہے سیش فل یہاں کیا آتا ہے بھا جک اب یدی آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس میں بھاگ فل کون سیس فل کون بھا جک کون تا پھر تا یہ بھی سمجھانا پڑے گا ہے سنو میری بات ایسا ہے بھاگ کا فل بھاگ فل مطلب بھاگ کا فل تو بھاگ کا فل کھا ہے یہ تو سیش کا فل ہے نا ارے یہ تو سیش بچا ہوا فل ہے بھاگ کا فل کھا ہوتا ہے اوپر بھاگ کا فل کھا ہوتا ہے کوئی دکت نہیں ہے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے یہ دیکھو بھاگ فل اس کو کیا بولتے ہیں سیش فل اور یہ بھا جت ہے تو کیا پچھر ہوتا ہے سمجھ آئی بات بھاگ فل سیش فل اور بھا جت ایسے کر کے تو بھاگ فل کتنا ہے دو لکھو دو سیش فل کتنا ہے دو لکھو دو بھاجہ کتنا ہے تین تو بتاؤ آٹھ دو سہی دو بٹا تین من جائے گا آٹھ بٹا تین اب اس کے بعد بھی گاڑی بڑھے گیا ابھی غدم تھوڑے نہ ہو گئی گئی تو ابھی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بھائیہ دو گھنٹے پورے دو گھنٹے پورے اور تیسرے گھنٹے کا دو تیہائی دو گھنٹے پورے اور تیسرے گھنٹے کا دو تیہائی تو دو گھنٹے تو پورے اب گھنٹے کا دو تیہائی نکال تو گھنٹے کا دو تیہائی چالیس منٹ ہوگا گھنٹے کا ایک تیہائی بیس منٹ گھنٹے کا ایک تیہائی گھنٹہ میں ساٹھ منٹ ہوتے اس کا ایک تیہائی ساٹھ منٹ کا ایک تیہائی بیس منٹ بڑا کٹا بارہ سے چار تو ساٹھ منٹ کا ایک تیہائی بیس منٹ تو ایک تیہائی بیس منٹ تو دو بار ایک تیہائی یعنی کی دو تیہائی بیس بیس چالیس منٹ تو گھنٹے کا دو تیہائی کتنا ہوتا ہے چالیس منٹ تو یہ کتنا آئے گا چالیس منٹ یا پھر دو تیہائی گھنٹے کو منٹ پہ بدل لو گناہ ساٹ کر کے آ جائے گا چالیس منٹ تو دو تیہائی کو ایسے بھی گناہ ساٹ کر کے بھی منٹ پہ بدل سکتے ہیں چالیس منٹ تو دو گھنٹہ چالیس منٹ آ جائے اب اس سے عدد کیا سکھا ہے اتنا ہی سکھا سکتے یہ سوال سمجھ میں آگئے آپ کو یہ سوال بہت اسپیشل ٹائپ اپ سوال ہے کلیر ہے بولو ٹھیک ہاں کلیر ہے بہت بڑیا ہاں کوپی ہو گیا بڑے آنگے اب میں سوال بول رہا ہوں لکھو جر ابھی تک ہم کیا کر رہے تھے کیسے سوال کر رہے تھے دو ریل گاڑیاں چلی اور آپس میں ملی چلی اور ملی اب ریل گاڑیاں ملنے کے لیے تھوڑی نہ چلتی ہے اب مل کے کہاں جائے گی اپنے ڈیسٹینیشن پہ جائے گی چل کے ملی ملنے کے بعد کہاں جائے گی ڈیسٹینیشن پہ تو ملنے سے ڈیسٹینیشن تک کا جو ٹاسک ہے اس کے اوپر سوال بنے گا اب لکھو جر لکھیں آپ کے سکرین پر یہ رہا سوال سوال ہے دو اسٹیشن سوری دو ریل گاڑیاں دو ریل گاڑیاں دو اسٹیشن اے تتھا بی سے دو ریل گاڑیاں دو اسٹیشن اے تتھا بی سے ایک ہی سمائے پر ایک دوسرے کی اور چلتی ہے دو ریل گاڑیاں دو اسٹیشن اے تتھا بی سے ایک ہی سمائے پر ایک دوسرے کی اور چلتی ہے 2 trains start from 2 trains start from 2 stations A and B towards each other at the same time is there anybody from English کیا کوئی انگریزی میں لکھ رہا ہے ایک ہاں لکھو 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 two trains start from two stations A and B towards each other دو ریل گاڑیا station A تتھا B سے ایک ہی سمائے پر ایک دوسرے کی اور نکلتی ہے تتھا تتھا ملنے کے پسچات وے کرمشہ تتھا ملنے کے پسچات وے کرمشہ and after meet they take تتھا ملنے کے پسچات وے کرمشہ and after meet they take nine hours and sixteen hours to reach their destination تتھا ملنے کے پسچات وے کرمشہ نو گھنٹے اور سولہ گھنٹے میں تتھا ملنے کے پسچات وے کرمشہ نو گھنٹے اور سولہ گھنٹے میں اپنے گھنٹے ویستان پر پہنچتی ہے and after meet they take nine hours and sixteen hours to reach their destination تتھا ملنے کے پسچات وے کرمشہ نو گھنٹے اور سولہ گھنٹے میں اپنے گھنٹے ویستان پر پہنچتی ہے and after meet they take nine hours and sixteen hours to reach their destination فول سٹاپ پڑھ میرا یدی یدی اسٹیشن اے سے نکلنے والی ریل گاڑی کی چال یدی اسٹیشن اے سے نکلنے والی ریل گاڑی کی چال اسٹی کلومیٹر پتی گھنٹہ ہو یدی اسٹیشن اے سے نکلنے والی ریل گاڑی کی چال اسٹی کلومیٹر پتی گھنٹہ ہو if the speed of train starts from a if the speed of train starts from a is 80 کلومیٹر پر آور if the speed of train starts from a is 80 کلومیٹر پر آور یدی اسٹیشن اے سے نکلنے والی ریل گاڑی کی چال اسٹی کلومیٹر پتی گھنٹہ ہو تو لکھو تو انگری جی والے تو کی جیدہ لکھیں گے then لکھو then then کے بار اب یہ statement تھا اس کے اندر a b c d 4 point آئیں گے point a لکھو لکھو point a station a سے b تک کی دوری گیاد کریں find the distance from station a to b find the distance from station a to b a سے b تک کی دوری گیاد کریں find the distance from station a to b a سے b تک کی دوری گیاد کریں point b لکھیں point b لکھیں دوسری ریل گاڑی کی چالگ یاد کریں find the speed of second train point B لکھئے find the speed of second train point B لکھئے find the speed of second train point C لکھئے دونوں ریل گاڑیاں کتنے سمائے میں ملی in how much time both trains meet دونوں ریل گاڑیاں کتنے سمائے میں ملی in how much time both trains meet دونوں ریل گاڑیاں کتنے سمائے میں ملی in how much time both trains meet point D لکھئے D for dog لکھو D D for dog کی بھی تو ہوتا ہے D لکھو D پرتیق ریل گاڑی دوارا پرتیق ریل گاڑی دوارا find the time taken by each train to cover the distance A B بتاؤ کیا آنسر آئے A B C D 4 کے کس کے آگئے کسی کا بھی نہیں آیا 720 کس کا دوری 720 دوری 720 یعنی تو نہیں چاہیے ویسے رکھو دوری آئے گی دوری آئے گی 12 میں نے 9 گھنٹے 16 گھنٹے لکھوایا کسی 16 نو لکھوایا پہلے 9 اور پھر 16 پہلے 9 اور پھر 16 12 9 720 نہیں آئے ہاں نہیں پیتہ جو ودیاتی سوال کا اتر رکھا لے گا اس کو یہ ملے گا ایک کیلہ کھانے کو ملے گا جلدی نکال اتر میں لے کیا سوال دوں گا تو جو انسر دے گا اس کو کیلہ گفٹ کریں گا شیوراتری ہے نا کیلہ گفٹ کریں گا دو ہزار دو سو نہیں آئے گلت ارے نکالو نا انسر آپ کو کیلے کھانے کا کوئی لالچ نہیں ہے نہیں کیلے کی جگہ مان لو یہ سونے کا کھیلہ ہو گولڈ ہو یدی یہ گولڈ ہوا نا یدی یہ گولڈ ہوا تو کم سے کم یوں مان لو آپ سو گرام کا تو ہوگا کی زیادہ کا بنے گا دو سو گرام کیا چل رہا سونے کا بھاو ابھی چھیالیس دس گرام چھیالیس ہجار کا ہے نا دس گرام چھیالیس ہجار کا تو دو سو گرام چھیالیس ہجار انٹو بیس کرو جارا پچاس ہجار انٹو بیس دس لاکھ کرو کرو جلدی کرو دس لاکھ کتنا ہاں سپیڑ ساٹھ ہائیگی بہت شاندار بہت بڑی چاروں کے انسر نکالو گے تب کھیلہ ملے گا ایک میں آئی ہے نا ابھی ایک کا نکال آپ دور نکال آدھا تھوڑی نا ایک چوتھائی ABCD میں سے ایک ہی آنا تو ایک چوتھائی ملے گا چلو ادھر دیکھو یہ کچھ الگ کہانی سوال کی ہے نا میں بتاتا ہوں کیا یہ پچھر ہے نا پورا ہاں دیکھو ابھی ادھر دیان دو سبھی لوگ اسٹیشن اے اور بی اسٹیشن اے سے نکلی ایک ٹرین ایک ہی سمائی پر نکلی دونوں ایک ادھر سے نکلی ایک ادھر سے نکلی مان لیتے دونوں یہاں پر ملیں گی یہ دونوں یہاں پر ملی اسٹیشن اے اور اسٹیشن بی سے ایک ہی سمائی پر نکلی اور یہاں پر دونوں ملی ایکچولی ملے گی نہیں وہ دونوں ریلگڑ یا ایسے کروس ہو کہ اپنے اپنے جاری وہ تو سیدھے لیکن جس point of time پہ ایک دوسرے کو cross کری اس کو ہم کیا بول دیتے ہیں کہ ملی سمجھ جاری بات ہے نا ٹھیک ہے اب سیدھی سی باتیں یہ اپنے destination کو جائے گی اور یہ destination سمجھتے ہو جہاں آپ کو جانا ہے کہاں جانا ہے آپ کو ادھیکاری بننا ہے کون سا ادھیکاری چل ادھر دیکھو police officer police officer ادھر دیکھو سنو میری بات ہے نا تو ریل گاڑی ملی ملنے کے بعد یہ اپنے destination کو یہ اپنے destination کو ہے نا اب سب سے پہلے ہمیں یہ سکھنا ہے ملنے تک کا سمجھ ہمیشہ سیم ہوتا ہے چلو سب سے پہلے یہ دیکھو اس ریل گاڑی کی چال میں s1 ہے A سے B کی اور جو B سے A کی اور جاریس کی چال میں نے کیا مان لی S2 ہے سب سے پہلے میں یہ سکھنا ہے کہ ملنے تک کا سمائی ہمیشہ کیا ہوتا ہے سیم یہ T ہے تو یہ بھی کتنا ہے T ملنے تک کا سمائی سیم کیسے ہوا پہلے یہ سکھنا میں ضروری ہے دو ریل گاڑی ایک ہی سمائی پہ چلے گی اور ملے گی بھی ایک ہی سمائی پہ سریسی بات ہے جب دو لوگ ملیں گے تو دونوں کی گھڑی میں ٹائم تو ایک ہی ہوگا نا تو ملنے کا سمائی تو سیم ہی ہوتا ہے دو ریل گاڑیا چلی اور ملی تو اس کا جو لیا گیا سمائی ہے اور اس کا جو لیا گیا سمائی ہے یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے سیم ایک ون ہوتا ہے جیسے فور ایکزامپل میں یہاں کھڑا ہوں ہے نا اور ایک آدمی وہاں کھڑا ہے سامنے ٹھیک ہے ہم دونوں ایک دوسرے کی اور بھاگیں گے اس کی چال ہے ہجار کلومیٹر پتی گھنٹا ارے رکو نا میں کیا ہے اس کی چال ہجار کلومیٹر پتی گھنٹا اور میری چال ہے ایک کلومیٹر پتی گھنٹا کتنی چال ہے میری ایک کلومیٹر پتی گھنٹا امیجن کرو وہ اڑے گا اور میں چلوں گا بھی نہیں رینگ رہا ہوں میں چلنے کی چال تو چار پانچ کلومیٹر پتی گھنٹا ہوتی ہے ایک کلومیٹر پتی گھنٹا چال کا مطلب سمجھتے ہو مطلب بہت دھیوے دیوے دیوے ہیں نا تو ایک آدمی وہاں کھڑا ہے اور میں یہاں کھڑا ہوں سمجھ آئے رہی بات کلیر وہ آدمی ہزار کی چال سے اڑے گا اور میں مطلب بہت کلومیٹر پتی گھنٹا کی چال سے چلوں گا کیا بولتا رہے اہد اڑے گا تو کار سے جائے گا wordt یہاں سے آئے گا تو یہیں آئے گا وہ تو اڑے گا تو اڑے گا یہاں سے تو یہیں آئے گا اور وہ اتنی پاس سے اڑے گا تو اوپر کیسے جا پائے گا وہ تھوڑی دور جائے گا تم جا کے اوپر اڑا لیں بھرے گا ارے اے آپ نے حوائی جاغ میں تو ریاترہ کی نہیں ہے کبھی ایسا ہی بول رہا ہے آپنا ادھر سنو میری بات آپ کے پاس ہوای جاز ہے ہوای جاز ہے آپ کے پاس نہیں جس میں آپ اڑ کے جا سکتے ویسا ہے پھر کیسے آپ کو پتا تو ہی نہیں پھر کیسے ادھر دیکھو سنو میری بات سنو یار وہ ہجار کی چال سے آئے گا اور میں ایک کلومیٹر پرتی گھنٹے کی چال سے اس کی اور جاؤں گا سمجھاری بات آپ one two three بولوگے یہاں پچھر سٹارٹ ہوگا سمجھاری بات one two three آپ کو گولنا ہے ابھی رکھو نا ابھی کہاں سے one two three سنو ٹھیک بارہ بجے ٹھیک بارہ بجے ہم دونوں ایک دوسرے کی اور سٹارٹ کریں سمجھاری بات ٹھیک بارہ بجے شارپ بارہ بجے ہم دونوں ایک دوسرے کی اور سٹارٹ کریں گے اچھا کیا لگتا ہے آپ کو ہم دونوں ٹھیک بیچ میں ملیں گے ہم دونوں کیا ٹھیک بیچ میں ملیں گے دونوں ٹھیک بیچ میں ملیں گے پھر پھر میٹ پوائنٹ سے اس سائیڈ ملیں گے کہ میٹ پوائنٹ سے اس سائیڈ ملیں گے اس سائیڈ ملیں گے مطلب میں شاید اتنا سا جاؤں گا اور اتنے میں وہ اڑ کے آ جائے گا مان لو ہم دونوں ٹھیک بارہ بجے چلے کتنی بجے چلے میں چلا وہ اڑا کتنی بجے اور ٹھیک بارہ بچ کے دو منٹ پہ ہم دونوں یہاں مل گئے میں اتنا سا آیا وہ اتنا آ گیا ٹھیک بارہ بچ کے دو منٹ پہ ہم دونوں مل گئے سمجھا رہی بار اب میں نے اس سے پوچھا کہ بھائیہ آپ کو کتنا ٹائم لگا وہاں سے یہاں تک آنے میں دو منٹ بارہ بجے چلا تھا وہ بارہ بچ کے دو منٹ ہو گئے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کتنا ٹائم لگا وہاں سے آنے میں دو منٹ بولے گا وہ اب وہ مجھ سے پوچھا تو میں بھی کتنی بجے چلا تھا دونوں 12 بجے چلے تھے اور 12 بج کے 2 منٹ پہ ہی دونوں ملے میں نے اس سے پوچھا کہ میں بھی دو منٹ میں کیا بلوں گا میں بھی 12 بجے چلا تھا 12 بج کے 2 منٹ میری بھی گھڑی میں ہو گئے 12 بج کے 2 منٹ پہ دونوں ملے تو بتائیے دونوں کا لیا گیا سمجھ 2 دو منٹ ہے کے نہیں ہے چالالگتھی دونوں کی جو دوری تائی کی دونوں کی وہ بھی الگ ہے لیکن سمجھ ہمیشہ سیم آئے گا کی نہیں آئے گا لیا جب دونوں ایک ہی ٹائم پہ چل کے ملیں گے تو لیا گیا سمجھ دونوں کا کیا آئے گا سیم سمجھ میں آئی کی نہیں آئی کیا بتانا چاہ رہا ہوں میں چال الگ تھی دونوں کی دوری الگ تائے ہوئے لیکن لیا گیا سمجھ ہمیشہ کیا ہوگا جب ایک ہی ٹائم پہ سٹارٹ ہوگا اور ایک ہی ٹائم پہ دونوں کا انڈ ہوگا تو دوری الگ الگ ہو چال الگ اور ان سے کوئی فرق پڑ رہے کیا سمجھ آری بات تو لیا گیا سمجھ دونوں کا کیا ہوگا سمجھ میں ہے میں نے کیا بتایا اپنا کو چاہے دوری الگ ہو دوری الگ تائی کی دونوں نے سیدھی سی بات ہے دونوں کی چال الگ ہوگی تو دوری بھی تو الگ الگ تائی کریں گے کیا نہیں کریں گے جب دونوں کی چال الگ الگ ہوگی تو سیدھی سی بات ہے جس کی چال زیادہ ہوگی وہ زیادہ آ جائے گا جس کی چال کم ہوگی وہ کم جائے گا تو جب چال الگ ہوگی دوری بھی الگ الگ ہوگی لیکن لیا گیا سمائے ہمیشہ کیا ہوگا ہوگا کی نہیں ہوگا تو بس وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دونوں ریل گاڑیاں ایک سمائے پر چلی اور ملی تو لیا گیا سمائے دونوں کا کیا ہے اس کا سمائے ٹی ہے تو اس کا سمائے دی کیا ہے ٹی لیکن ملنے کے بعد اپنے گنتوے تک جانے میں لیے گئے سمجھ کی کوئی گارنٹی نہیں وہ depend کرے گا جس کی چال جادہ ہے جس کی چال کم ہے وہ دھی میں پہنچے گا سمجھ جاری بات لیکن ملنے تک کا سمجھ کیا ہوتا ہے ملنے کے بعد کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو پہلی ریل گاڑی کا جو ملنے کے بعد کا سمجھ ہے اس کو میں مان لیتا ہوں T1 پہلی ریل گاڑی کا ملنے کے بعد کا جو سمجھ لیا ہے اس کو مان لیتا ہوں T1 اور دوسری ریل گاڑی کا ملنے کے بعد جو سمجھ لیا اس کو میں مان لیتا ہوں T2 یہ T1 کیا ہے پہلی ریل گاڑی نے ملنے کے بعد کتنا سمجھ لیا اپنے اسطحان تک جانے میں T2 کیا ہے کہ بھئیہ دوسری ریل گاڑی نے ملنے کے بعد اپنے اسطحان تک جانے میں کتنا سمجھ لیا آرہی ہے کیا بات سمجھ رہے اب اس سوال میں یہ جو ٹاسک ہے اس میں فارمولے بنیں گے دو تین کیا فارمولے بنیں گے ملنے تک کا لیا گیا سمجھ نکالو کیا نکالو ملنے تک ملنے میں کتنا سمجھ لگا تو ملنے والے سمجھ کا فارمولہ ہوتا ہے T1 into T2 کا ورگ ملو T1 T2 کا گناہ کر کے ورگ ملو گے تو ملنے والا سمجھ آ جاتا ہے یہ فارمولہ بتاؤں گا کیا کہانی اس کے بھی ایک اور فارمولہ ہوتا ہے چال کا ریشیو under root T2 upon T1 this is ایک یہ فارمولہ ہوتا ہے یہ دونوں فارمولوں سے ہی یہ سوال ہونے والا ہے جو آپ کے سامنے ہے سمجھ میں آری بات اب ہم یہ سکھ لیں کہ فارمولے بنتے کیسے ہیں یہ فارمولے بنتے کیسے ہیں بینا فارمولے کے بھی ہو جائے گا لیکن وہ بہت لندی ہو جائے گا بینا فارمولے کے ہمیں اس کو کرنا نہیں ہے یہ سوال تھوڑا سا ریئر ہے تھوڑا سا یونیک ہے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے آپ کی سکرین پر دیکھئے تو یہ دو فارمولے کا یوز ہوگا پہلے دو فارمولے بنتے کیسے ہیں یہ ہم دیکھیں گے ضروری ہے دیکھنا اچھا لگے گا آپ کو ہے نا تب دیکھو یہ دو ستر بنتے کیسے ہیں تب دھیان دینا یہاں پر ہے نا T سمجھ ہے نا اچھا بتاؤ یہاں کی دوری اور یہاں کی دوری یہاں کی دوری S2 T2 ہے کیا چال اچھا بتاؤ یہاں کی چال کیا ہے اوپر کی چال S1 ہے کیا یہاں بھی چال S1 یہاں بھی چال S1 ہے کیا پہلی ریل گاڑی کی دونوں میں چال کیا ہے S1 تو یہاں چال S1 ہے اور یہاں بھی چال کیا ہے S1 یہاں چال S2 ہے یہاں بھی چال S2 ہے اور یہاں بھی چال s2 ہے بولو ہے کی نہیں ہے بولو clear ہے s2 s2 اور یہ s1 ہے چال گونا سمیے سے دوری بن جائے گی چال گونا سمیے سے کیا بن جائے گی دوری تو s2 چال ہے یہاں سے یہاں تک کی چال s2 ہے یہاں سے یہاں تک کا ٹائم کتنا لیا گیا t2 تو چال گونا سمیے کر کے رکھیں گے تو یہ دوری کا مان ہو گیا s2 t2 ودیارتیوں بولتے نہیں ہو دوری براغر چال گونا سمیے تو بتا آپ اس دوری کے لئے چال کتنی ہے s2 اوپر سے بنا سکتے تھے چال s1 ٹائم تھی تو s1 into t بھی بن جاتا دوری اور یہاں سے بنا سکتے آپ دوری تو یہاں سے دوری کیا بنا ہوگی چال s2 اور ٹائم کتنا ہے t2 تو چال s2 اور ٹائم کتنا ہے t2 ہے نا تو چال s2 اور ٹائم t2 تو بتاؤ دوری کا ویلیو s2 t2 بنا کے نہیں بنا اب آپ پوچھ رہے ہوں گے سمسری ایسا کیوں کر رہے ہیں دیکھو جب کوئی فارمولا بنانا ہوتا ہے نا تو اس کا ایک فیلڈ طریقہ ہوتا ہے اسی راستے پہ جا کے وہ فارمولا بنے گا سمجھاری بات تو یہ فارمولا یہاں سے ہمیں بنانا ہے تو اسی راستے کو فولو کرنا پڑے گا کہ ان دونوں کا گناہ کر کے دوری بنانے پڑے گی اور ادھر بھی ان دونوں کا گناہ کر کے دوری بنانے پڑے گی جو کی بنے گی s1 اور t1 ادھر کی دوری کتنی بنے گی چال گناہ سمجھ سے دوری s1 t1 اور ادھر کی دوری چال گناہ سمجھ سے دوری s2 t2 بلو پیر ہے اتنی بات سب کو ہے نا بلو نا بلی آپ بلنا پڑے گا آپ کو بلو ہاں بلو ہاں تو چال گناہ سمجھ سے دوری بنی اور چال گناہ سمجھ سے اس ٹی سیم چک کو پکڑیے اس اسمال ٹی کو پکڑلو اس اسمال ٹی کو پکڑلو دونوں کو پکڑلو ہاں بس اب کیا کرنا ہے میں بتاؤں گا دونوں ٹی کو لی لو دونوں ٹی کو لی لیا اس ٹی کو بھی لیا آپ بھلی بات ہی جانتے ہیں کہ سمعی برابر دوری بٹا چال ہوتا ہے تو سمعی برابر دوری بٹا چال آئے گا کی نہیں آئے گا یہ ٹائم کس دوری کو تائی کرنے میں خرچ ہوا اسٹو ٹیٹو ارے یہ ٹائم میں ٹی ٹائم کس دوری نے لیا اس دوری میں ہی اتنی دوری میں ہی ٹائم خرچ ہوا نا تو اس ٹائم کے لیے دوری کتنی ہے اسٹو ٹیٹو تو دوری کتنی رب دوں اسٹو ٹیٹو ہے نا اور یہ ٹائم کس میں خرچ ہوا اس دوری میں اور چال کیا تھی اس ٹائم کے لیے اس ون یہ دوری ہے اور یہ چال تو سمجھ دوری بٹا چال سے آئے گا تو چال کیا ہو جائے گی اس ون سمجھ برابر دوری بٹا چال یہ کیا ہے دوری یہ بھی کیا ہے دوری میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر دوری یہ بھی دوری اور یہ بھی دوری سمجھ جاری بات ہے نا تو سمجھ برابر دوری بٹا چال ویسے یہاں کا سمجھ برابر دوری بٹا چال سمجھ برابر دوری بٹا چال ایک اور بار بھمتے تحرک ہو دوں سمجھ برابر دوری بٹا چال اور بولو کیا نہیں بولو یہ دو سمیکن دیکھ رہے ہیں ان دو سمیکنوں کو ایک بار ہم گناہ کریں گے اور ایک بار ہم ان دونوں کو کیا دیں گے بھاگ دیں گے جب ان دونوں کو گناہ کریں گے تو یہ فورملا بن جائے اور ان دونوں کو جب بھاگ دیں گے تو یہ والا ستر بن جائے پہلے ہم گناہ کریں گے تو T کا T میں گناہ ہوگا تو T سکویر ہو جائے گا T کا LHS کا LHS میں گناہ ہوگا RHS کا RFS میں گناہ ہوگا T into T برابر S2 T2 upon S1 اس میں کس کا گناہ کریں گے S1 T1 upon S2 اس کا اس میں گناہ کریں گے بھوک لگنے لگ گئی آرہے ہیں S1 T1 upon S2 وہ تو آپ کے لیے نا جو جیتے گا کیا لکھائیں کدھر دیکھو LHS کا LHS میں گناہ کریں گے RHS کا RHS میں گناہ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں S1 سے S1 کٹ رہا ہے اور S2 سے S2 کٹ رہا ہے T into T T square کیا بچا T1 اور T2 کے بل بچا ہے ورگ ہٹے گا تو ادھر ورگ مل لگے گا تو T2 T1 کو T1 T2 لکھ سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے ہے نا تو small T کا ویلیو کیا ہے under root T1 بن گیا ایک ستر ہمارا ہے نا وہ اوپر والا ٹھیک ہے اب یہ والا بنائیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سریعہ ستر بنا کے ہم کو کیوں دیکھا رہے ہو ہم تو فور ہولے لگائیں گے لیکن ستر بنا کے دکھانے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا importance بڑھے گا آپ کے لئے مطلب یاد رہے گی یہ چیز آپ کو ٹھیک ہے اور ستر بنا کے دیکھتے ہونا تو اس سے سوال کرنے میں confidence بڑھتا ہے مطلب اس کے فائدے ایسے جو آپ کو پرتیکش روپ سے نہیں دیکھیں گے اب پرتیکش فائدے جو آپ کو دھی میں دھی میں پتا چلیں گے سمائی کے ساتھ اب ان دونوں کو ہم بھاگ کر لیتے ایک بار ابھی تو ہم نے ایک بار کیا کیا گناہ کیا ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا اب ہم ان دونوں کو کیا کریں گے بھاگ کریں گے بھاگ کرنا تا ہے آپ کو بھی سکھاιά تھا� تھوڑوں در پہلے میں نے بھاگ ہم چلٹ اس سے اس میں بھاگ دو گیا ٹ کا ٹ میں بھاگ دو گے اور اس پورے سے اس پورے میں بھاگ دو گے اس ٹ ٹ ٹ اپون اس پورے میں کس سے بھاگ جائے گے ایس ون ت لا怎么样 اپون اپنے دیماغ کو شانت رکھو اس کو irritate نہیں ہونے دینا ہے نا تھوڑا بور ہونے کی عادت ڈلوا اس کو دیماغ نہ بہت وہ ہو چکا ہے بور ہونے ہی چاہتا patience رکھنے ہی چاہتا اس کو بولو patience رکھ ادھر دیکھو TCT میں بھاگ دیں گے اس سے اس میں بھاگ دیں گے نا TCT کٹ گیا بہت شاندار پردرشن ہے ہمارا اچھا یہ S2 جا کے اس S2 میں گڑا ہوگا کیا S2 square ہو جائے گا اور یہ S1 اس کے ساتھ آ جائے گا تو S1 کا بھی square ہو جائے گا کیا آپ بولو تو کر دو سیدھے یہ S2 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 square اور یہ S1 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 square تو S2 by S1 کا whole square ہو گیا کیا بولو نا yes S2 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 square S1 S1 S2 by S1 کا پورے کا ورگ اچھا اوپر کیا بچا T2 ادھر نیچے کیا بچا T1 اوپر میں T2 بچا نیچے میں T1 ہے نا برابر 1 بولو آئے گا 1 بولو نا TCT cancel تو 1 اب یہ گھوم کے ایسے آ جائے گا ادھر یہ ایسے آ جائے گا کیا بول رہے ہیں ہاں جبر جستی بولو میرے کیا فرق پڑھ رہا دیکھو یہ ورگ ہٹے گا تو در ورگ مل لگے گا بولو نا ہاں ہاں تو ورگ ہٹ کے ورگ مل لگے گا تو ایسا ہو جائے گا نا تو بن گیا فورمولا بن گئے دونوں ستر اب اس ستر کا پریوک کیسے کریں گے اس سوال کا اتر کیسے نکالیں گے یہ دیکھو ہے نا ٹھیک ہے یہ گناہ کیا ہم نے اور یہ بھاگ دیا ہے نا یہ فورمولا کیسے بنتا ہے یہ چیز کوئی کام کی نہیں ہے آپ کے اس کا لڑ لینا بھی نہیں ہے آپ کو صرف فورمولے کا کیا کرنا ہے use اب دیکھو فورمولے کا پریوک کرنے جا رہے ہیں اچھا T1 T2 9 گھنٹہ اور 16 گھنٹہ دیا ہے سوال میں سوال میں T1 کتنا دیا ہے 9 گھنٹہ دیا ہے ارے ملنے کے بعد ملنے کے بعد پہلی ریل گاڑی 16 گھنٹہ لیتی ہے اور دوسری ریل گاڑی 9 گھنٹہ لیتی ہے تو T1 کتنا دیا ہے 16 9 دیا ہے ہے نا 9 گھنٹہ اور دوسری ریل گاڑی کا T2 کتنا دیا ہے 16 تو سب سے پہلے تو 9 اور 16 یہاں رکھ دے تو یہ کنسر تو آہی جائے گا سیدھے کیوں دیری کرے کتنا آئے گا 12 آئے گا آ جائے گا نا 12 یہ 3 من کے باہر یہ 4 من کے باہر 3 چوک 12 تو ملنے تک لیا گیا سمجھے 12 گھنٹہ ہے نا ملنے تک لیا ملنے تک کا سمجھے کونسا پوائنٹ ہے A ہے B ہے C ہے D ہے ارے لکھو نہیں ابھی شانتی رکھو پہلے میں کوئی حل کر لیں تو پورا پھر لکھنا سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیا کر لوگے پھر A B C اور D کس میں پوچھا ہے ملنے تک کا سمجھے نکالو C تو یہ option C کا انصر ہے یہ کس کا انصر ہے یہ C ہے نا اب سنو ایک چال آپ کو دیجئے پہلے ریل گھڑے کی چال کتنی دی S1 80 80 80 رکھیں گے T2 T1 رکھیں گے S2 آ جائے گا کیا دوسری چال آ جائے گی دوسری چال تو S1 کا مان کتنا ہے 80 T2 کتنا ہے 16 اور T1 کتنا ہے 9 کیا ہو جائے گا یہ 4 بٹا 3 تو اب اس کو جب آپ بھل کرو گے تو 4 سے 20 بار 60 آ جائے گا 4 سے 20 بار کٹے گا 20 تیا 60 تو بتاؤ S2 برابر کتنا آ جائے گا یہ کون سے point کا انصر ہے پہلے کا کس کا انصر ہے second کا اچھا پہلے میں تو دوری نکال لی ہے یہ point بھی کاؤٹ ترے بولو اتنی بات سمجھ آئی ہے دونوں فارمولے کا یوز کرا بھینے بولو آئی کے نہیں آئی سمجھ میں آگئے اتنی بات سمجھ میں بولو نا آئی کے نہیں فارمولہ تو لگایا ہم نے یہ یہ آپ مانکے چلو کہ یہ آپ کو نہیں آیا سمجھ میں وہ پوچھ نہیں رہا میں آپ سے تو یہ جو فارمولہ ہے ہے نا اس کا یوز ہم کریں گے سیدھے ٹھیک ہے سکشک کی انسلٹ کر دیا اپنے مانکے چلو اتنی مشکل سمجھے آپ بولو نہیں آیا سمجھ میں ادھر دیکھو یہ بارہ گھنٹہ یہ سی والا انصر بی والا انصر کیا ہے ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے نا اب سنو دو سیکنڈ رکھو جر دو انصر اور نکال لیتے پھر آپ کوپی کرنا ہے نا دیکھو ادھر پہ یہ آپ کی سکرین پر یہ ٹی ون ٹی ون کتنا دیا تھا آپ کو نو اور ٹی ٹو کتنا دیا تھا سولہ گھنٹہ یہ والا سمجھ ملنے تک کا سمجھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کتنا آیا اس کا مان ارے بولو نا یار دیما چلتا ہی نہیں آپ لوگوں کا آگھا تو یہ آیا نا بارہ یہ تو دیا ہے کتنا آیا یہ بارہ گھنٹہ یہ بھی کتنا ہے بارہ گھنٹہ ٹھیک ہے اب سننا دھیان سے میں کیا بول ہو ہے نا یہ سٹیشن اے ہے یہ سٹیشن دوری نکال لی اچھا اوپر والی ریل گاڑی کی چال اسی دی ہے کیا اسی 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 تو اوپر والی ریل گاڑی کی چال کیا ہے اسی کیا ہے یہ اسی اور نیچھے والی ریل گاڑی کی چال کیا نکال لی ہم نے ساٹ یہ کیا آیا ایس تب سنو میری بار یہاں سے وہاں تک جانے میں ٹوٹل اکیس گھنٹے لگے گیا بارہ اور لو ارے اوپر والی ریل گاڑی کو اکیس گھنٹے کی یاترہ کری کی نہیں کری اور نیچھے والی ریل گاڑی نے بارہ اور سول اٹھاویس سمجھنا پڑے گا آپ کو یہ پہلے اپنے آپ کو بولو پھر سمجھنا پڑے گا آئے گا یہ سوال دس نمبر میں تو کتنے گھنٹے لگے اکیس گھنٹے تو اسی کی چال سے اکیس گھنٹے دوڑا دیں آ جائے گی دوری یا پھر نیچے سے بھی دوری نکال سکتے ہو ساٹھ کی چال سے اٹھاویس گھنٹا دوڑا دیں تو بھی آ جائے گی بولو آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی تو اب میں دوری نکال لے جا رہا ہوں آپ کی سکرین پر یہ دیکھئے کون سے پوائنٹ کا انصر ہے یہ دوری پہلا پوائنٹ پہلے پوائنٹ میں دوری نکال لی تھی نا تو دوری ہوتا ہے چال گناہ سمجھ تو اسی کی چال سے اکیس گھنٹہ ارے اسی کی چال سے اکیس گھنٹہ کتنے دوری آ جائے گی سولہ سو اسی کلومیٹر ہے نا ساٹھ کی چال سے اٹھاویس گھنٹہ یہاں سے بھی سولہ سو اسی آئے گا تو یہ کون سے پوائنٹ کا انصر ہے ایک کا بولو آ گئی کیا دوری سب سے پہلے کیا نکال لے سمجھ جیسے ہی بارہ یا لکھو گے آپ کو پتا چل جائے گا اوپر والی نے اکیس گھنٹے لیے یہ نور سولہ تو دیکھو میری بات سنو بہت سرل ہے یہ نور سولہ تو سوال میں دیا نا آپ کو یہ نکال لے میں کوئی ٹائم لگے گا کیا نور سولہ کا یوز کر کے بارہ تو یہ بارہ اور انہوں اکیس گھنٹے آ جائیں گے یہ بارہ اور سولہ اٹھاویس گھنٹے آ جائیں گے اسی چال بھی ہے اسی کی چال سے اکیس گھنٹے چلا لوگے آ جائے گی دوری تو سب سے پہلے تو آپ کا یہ ٹائم آ گیا یہ ٹائم آنے کے بعد کیا آ گئی دوری آ گئی اور دوسری چال کیسے نکالو گے بتاؤ یہ مانا فارمولا یوز کرو گے دوسری چال آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی بولو سمجھ آ رہی ہے کہ اتنی بات تو دوسری چال کیسے آ جائے گی آپ کی ساٹھ کلومیٹر پرتیکھنٹہ ہے نا تو پہلی چال اسی آ جائے گی اور دوسری چال کیا آ جائے گی ساٹھ تو ساٹھ کی چال سے اٹھاویس گھنٹے تو بھی دوری آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی کتنے انسر آ گئے ان دونوں فارمولے سے یہ آ گیا کیا آ گیا ہے بارہ گھنٹہ کیا آ گیا یہ ملنے تک کا سمجھ پوائنٹ سی کا انصر ہے کس کا انصر ہے یہ پوائنٹ سی کا ہے یہ آپ کا پوائنٹ سی کا انصر ہے ٹھیک ہے اور یہ کس کا انصر ہے آپ کا پوائنٹ بی کا ہے یہ پوائنٹ سی کا انصر ہے اور یہ کس کا انصر ہے پوائنٹ بی کا ہے یہ سی کا ہے اور یہ بی کا ہے اور یہ کس کا ہے اے کا ہے اب کون بچے دی بچا اچھا دی میں کیا نکالنا ہے پرتی ایک ریل گاڑی دوارہ ٹوٹل لیا گیا سمائے سمجھاری بات تو ادھر لیا گیا سمائے بارہ اور انہوں اکیس گھنٹہ ہے کیا پرتی ایک ریل گاڑی دوارہ دوری اے بھی تائی کرنے میں لیا گیا سمجھاری بات ہے کتنا ہے یہ اکیس گھنٹہ اور دوسری ریل گاڑی نے دوری سمائے کتا لیا بارہ اور سولہ اٹھا میس کوپی کرو اس کو میں پریکٹس کرواتا ہوں اس کی ہے نا کوپی کرو پہلے اس کو چھاپو بھٹا فٹ اور دوسری ریلminute جیسر یاگرین سلم جیسر موسیقی موسیقی ابھی یہ فارمولے ساف کر کے نا اس کو کلیر لے لکھ دوں گا تو سر لگے گا آپ کو ہے نا ابھی وہ اتنا سر لکھا ہے ایک ساتھ تو تھوڑا سا میسا لگ رہا ہوگا موسیقی 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 ہو گیا کافی کر لیا اس کو موسیقی ہو گیا کیا یہ کافی کر لیا سب ہی نے کافی ٹھیک ہے اب دھیان دینا میں کیا بتا رہا ہوں ہے نا دیکھویں سوال کیسا ہے یہ سٹیشن اے یہ سٹیشن بی ہے نا ریل گھڑی چلی اور ملی ملنے کے بعد اپنے ڈیسٹینیشن تک کلی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں ٹائم ٹی ون لگا یہاں ٹائم ٹی ٹو لگا یہ ٹائم ٹی ہے نا اچھا ٹی ون کتنا دیا تھا نو یہ کتنا دیا تھا سولا اچھا ٹی بارہ آ جائے گا چھوڑو آپ تو ادھر سب چھوڑو یہاں دیکھو بس یہ ٹی نکال سکتے ہو آپ کیسے نکالتے ہیں ٹی ان دونوں کا گناہ کر کے ورگ مل کوئی بلتا ہو فارمولا تو ٹی آ جائے گا بارہ کوئی دکت ہے یہاں تک کوئی ٹینشن ہوئی کیا نکالنے میں ٹی کا ون لگ کیسے آئے گا نو انٹو سولا آ جائے گا ٹی کا ون لگ بارہ بلو آ جائے گا کینے آ جائے گا گوڑ یہ ٹائم آ گیا اچھا بارہ اور نو کتنا ہو گیا اور سولہ اور بارہ کتنا ہو گیا اٹھاویس یہ اکیس اور اٹھاویس کیا ہے ٹوٹل ٹائم اے سے بھی تک جانے میں پہلی ریل گاڑی نے اکیس گھنٹہ لیا دوسری ریل گاڑی نے اٹھاویس لیا کتنا سا کام کیا ابھی تک ہم نے کون سا فارمول لگایا کیبل یہ والا دیکھو کتنے ریزلٹ آ گئے ہمارے دو ایک تو یہ آ گیا ٹی برابر بارہ اور ایک یہ بھی تو نکالنا تھا پرتیک ریل گاڑی دوارہ دوری یہ بھی تائی کرنے میں لیا گیا سمیں آ گیا کے نہیں آ گیا اسی کی چال سے اکیس گھنٹہ آ جائے گی دوری اسی کی چال سے اکیس گھنٹہ آ جائے گی کیا نہیں آ جائے گی دوری تو دوری اسی کی چال سے اکیس گھنٹہ بتاؤ سولہ سو اسی دوری آ گئی کیا اسی کی چال سے اکیس گھنٹہ دوری کتنی آ گئی سولہ سو اسی ہے نا دوری کتنی آ گئی سولہ سو اسی ہے نا ٹھیک ہے تو دوری آگئی سولہ سو اسے ٹھیک ہے اسی کی چال سے اکیس گھنٹہ دوری آگئی سولہ سو اسے ٹھیک ہے تین انصر آگئے ٹائم آگیا یہ یہ ٹائم آگیا دوری آگئی اب دوسری چال کیسے نکلے گی یہ فارمولے سے نکلے گی اس ون لگا دے اسی ٹی ٹو ٹی ون لگا دے اس ٹو آ جائے گا کی نہیں آ جائے بولو سیکھ گئے چاروں چیزیں نکلنا سیکھ گئے کہ نہیں سیکھ گئے سیکھ گئے سیکھ گئے تو یہ آپ کی سکرین پر سوال ہے انتر دیدو اس کا پھٹا پھٹا جلدی سے یہ دیکھو یہ اے ہے اور یہ بی ہے ہے نا ٹھیک ہے چلی اور ملی ریل گا دی ہے نا ٹھیک ہے ملنے کے بار ٹی ون اور ملنے کے بار ٹی ٹو ہے نا سمائی دیا ہے چار گھنٹے اور نو گھنٹے ہے نا بتاؤ یہ یہ کیا آئے گا یہ کتنا آئے گا اس ملٹی کا گلیا کتنا آجائے گا چھے آجائے گا بولو آجائے گا چھے کیسے آئے گا نو چک چھتیس چھتیس کا برگمول چھے کتنا آجائے گا یہ چھے ہے نا آجائے گا چھے گھنٹے کلیر اتنی بار ٹھیک ہے اچھے چھے اور چار کتنا ہو گیا دس اور یہ نو اور چھے کتنا ہو گیا پندرہ یہ دس گھنٹے اور یہ کتنا ہو گیا پندرہ بولو کلیر ہیتنی بار یہ دو انصار تو آگئے نا ہمارے پرتیک ریل گاڑی دوانا لیا آگئے سمجھے اور یہ ٹائم اب کسی ایک کی چال یہ دی دے دوں تو دوری نکال دو گیا مان لو اس کی چال دی آپ کو پچاس تو بتاؤ دوری کتنی آجائے گی پچاس کی چال سے دس گھنٹے پانچ سو کلومیٹر دوری آگئی اب دوسری چال بھی آ جائے گی فارمولے ہم رکھ کے بلو سیکھ گئے کیا نہیں سیکھ گئے بہت بڑیا بہت اچھے بہت شاندار یہ بہت ریئر ٹائپ اف کوئیشن ہے اور یہ کوئیشن دیکھو گے بھی نا تو آپ کو صرف یہ فارمولہ ملے گا یہ فارمولہ مشکل سے ملے گا ٹھیک ہے نا تو یہ فارمولہ کچھ ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں یہ سوچنا آپ کے نا نورمل کتاب آپ کو نہیں ملنا ہے صرف یہ ملے گا اور چال نکالنے کو بولا جاتا ہے ہم نے اس سوال کو پورا اوپن کر لیا جو بھی پوچھے گا ہم بتا دیں گے چل ابھی دیکھو دیکھئے نا یہ ٹی اور یہ ٹی ہے نا ٹھیک ہے یہ ٹی ون آپ کو دیا ہے پچیس گھنٹے اور یہ دیا ہے چھتیس گھنٹے اور یہ چال دی ہے آپ کو دس دس نہیں تیس چلو چاروں انصر بتا دو سبھی نکال لو چاروں انصر اپنے دو منٹ بعد ابھی کوئی بولے گا نہیں ہے نا دو منٹ بعد بولنا ہے بولنا ہے ڈیس اس پیٹ تیس دی ہے پہلی والی اس پیٹ تھٹی تیس دی ہے پہلی والی اس پیٹ تھٹی تیس دی ہے پہلی والی اس پیٹ تھٹی آ گیا اس مولٹی کتنا ہے کتنا ہے تیس سب کا آگیا سب کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر وہ تو جوڑی لیا ہوا اپنے تیس پلس پچیس پچپن تیس پلس چھتیس چھانسٹ دوری کتنی آئی کتنی سولہ سو پچاس ٹھیک ہے اور دوسری چال کتنی آئی پچیس ٹھیک بہت بڑی ہے سمجھ گئے سوال کو کلیر رہی ہے ٹھیک ہے اب اس میں ایک سوال وہ آتا ہے جب چال نہیں دی جاتی جب چال نہیں دی جاتی کوئی بھی تو اس کیس میں آپ دو چیزیں نکال سکتے ہو کیون جب چال نہیں دی جائے صرف یہ ٹائم دیا جائے پچیس اور چھتیس تو آپ ملنے تک کا سمجھ نکال سکتے ہو ملنے تک کا جب آپ کو چال نہ دی جائے کوئی بھی تو ایسا سوال آئے گا تو آپ کیا نکال سکتے ہو کیون ملنے تک کا سمائی نکال سکتے ہو 30 گھنٹا چال کی ضرورت نہیں تھی نا small t نکالنے میں ایک تو یہ آ جائے گا اور دوسرا دونوں کا یوگ کر کے total time آ جائے گا یادی چال نہ دی جائے تو نہ تو دوری نکال سکتے نہیں کوئی چال نکال سکتے جب کیول time time دیا جائے t1 t2 تو کیا نکلے گا کیول ایک تو meeting time نکلے گا small t اور دوسرا total time نکلے گا سمجھ آ رہی یہ بات clear اور اس کے ساتھ چال بھی دے دیکھو یہ تو پھر تو چاروں چیزیں نکل جائیے کیا نکل جائیے peaking کر رہے ہیں آپ لوگ ساڑھے چھے بچ گئے کیا ٹھیک ہے چل ملتے ہیں پھر کل ہے نا یہ لوگ آپ لوگ یار کلاس سے پھری